اور اس بیچ آپ کو بڑی خبر دے دیں دوخت خبر راشترپتی پرنم مکر جی کی پتنی کا ندھن ہو گیا ہے راشترپتی پرنم مکر جی جن کی پتنی لمبے وقت سے بیمار چل رہی تھی راشترپتی پرنم مکر جی کی پتنی کا ندھن راشترپتی پرنم مکر جی جن کی پتنی شبرا مکر جی کافی لمبے عرصے سے بیمار تھی اسپتال میں بھرتی تھی وہ اور اس وجہ سے بیچ میں پچھلے دنوں راشترپتی پرنمکر جی کو اپنا ایک ویدیش دورہ چھوٹا کر کے واپس دیش آنے پڑا تھا آپ کو بتائیں کہ پچھلے دو ہفتے سے اسپتال میں بھرتی تھی شبرا مکر جی راشترپتی پرنمکر جی کی پتنی شبرا مکر جی جن کا ندھن ہو گیا ہے پچھلے دو ہفتے سے اسپتال میں بھرتی تھی شبرا مکر جی ہم سیدھے رکھ کریں گے ای بی پی نیو سنباد آتا راجن سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجن کس وقت شبرا مکر جی نے آخری سانس لی دیکھیں جو راشترپتی پرنمکر جی نے جاڑی کی گئی ہے وکیفتی اس نے کہا گیا ہے کہ صبح شبرا مکر جی نے اپنی انتیم سانسیں لی اور جس طریقے سے پرنمکر جی کی پتنی کافی سمجھ سے بیمار چل رہی تھی اور پچھلے ایک ہفتے پہلے رات میں جب ان کو برین ہیمریج ہوا تھا تو آر آر ہاپپٹل میں جو کی سینہ کا اسپتال ہے وہاں پر بھرتی کرایا گیا تھا اور تب سے وہ لگاتار لائف سپورٹ سسٹم پہ تھی اور تقریباً نو دن سے وہ لائف سپورٹ سسٹم پہ رہی ہیں اور وہاں پر اس دوران پرنمکر جی دلی سے بہار تھے اوڑیسا کے دورے پر تھے اور وہاں سے انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد واپس وہ دلی لوٹے تھے اور تب سے لگاتار ان کی ستھی ناجک بنی ہوئی تھی جب ہم نے پرنمکر جی کے بیٹے عبیجیت مکر جی سے بھی ان کے حال چال جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اسوار ہیمالی کے لیکن اس طرح سے ان کی حالت بھی کرٹیکل بنی ہوئی تھی تو آج لائف سپورٹ سسٹم کو ہٹا لیا گیا کیونکہ ڈاکٹروں کی پاک کوئی امید نہیں بچی تھی اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا ہے تو اب نشیط طور پر راستپتی پرنمکر جی کے لیے ایک ویکتیگت طور پر نیجی آغات لگا ہے اور یہ دگیبتی میں جاری کی گئی ہے کہ حالانکہ ابھی انتیم سنسکار اور کہاں ہوگا کیسے ہوگا اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن راستپتی پرنمکر جی کی پتنی سبرا مکر جی کا دہانت ہو گیا ہے اس کی جانکاری ٹویٹر کے جریعے دی گئی ہے جی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت بیمار تھی لائف سپورٹ سسٹم میں تھی اور ایسے میں آج صبح یہ فیصلہ لیا گیا کہ لائف سپورٹ سسٹم کو ہٹا لیا جائے پریوار کے تمام لوگ انہی کے ساتھ اسپتال میں موجود تھے اب بالکل جب ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو اس وقت ان کی بیٹی سرمشتہ مکر جی بیٹے عویجیت مکر جی اپنی پتنی کے ساتھ اور راستپتی پرنمکر جی بھی وہاں پر تھے تو یہ جب یہ فیصلہ لیا گیا تب ڈاکٹروں نے پورے طور پر پریوار کو بتا دیا تھا کہ اب ان کو واپس کنفس کرنے کا اور یہ واپس ان کے بچانے کی کوئی گنجائز نہیں بچی ہے اور ایسے میں لائف سپورٹ سسٹم ہٹانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچاتا علاقی وہ کافی پہلے جب راستپتی بنے تھے پرنمکر جی اس سے پہلے سے وہ بیمار تھی لیکن جس طریقے سے برین ہیمریج ہوا تھا اس کے بعد ہسپیٹل میں بھرتی کی گئے دیا اور لائف سپورٹ سسٹم پر نو دن رہنے کے بعد آج انہیں مرتگوشت کیا گیا ہے اور اب راستپتی بھون سے اس بات کی جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کہ کب ان کا انتین سنسکار ہوگا کہاں ہوگا ان تمام چیزوں کی جانکاری راستپتی بھون سے ملنے کی امید کی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا راجن سنگھ اس تمام جانکاری کے لیے تو راستپتی پرن مکر جی کی پتنی شبرا مکر جی جن کا ندھن ہو گیا ہے آج صبح شبرا مکر جی نے انتین سانس لی دیش کی پردھم محلہ کو ای بی پی نیوز کی شرد دھانج لی دلی کے آرمی اسپتال میں آخری سانس لی شبرا مکر جی نے شکروار کی صبح تک سب ٹھیک تھا شبرا مکر جی اور دنوں کی طرح اپنے روز مرہ کے کامکاج میں لگی رہی لیکن شام سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی شبرا کو اسپتال لائے گیا لیکن آخر میں نہ دوا کام آئی اور نہ ہی کسی کی دعا بہو مکھی پرتبھا کی دھنی تھی شبرا مکر جی رویندر سنگیت ان کی آتما میں بستا تھا راشترپتی بھون کے فول پتے ان کی نگرانی میں ہستے مسکراتے تھے باغوانی کا زبردست شوق تھا شبرا مکر جی کو لیکن سیاست سے ان کا کچھ لینہ دینا نہیں تھا جب پرنم مکر جی راشترپتی بنے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ میں گئر راجنیتک محلہ ہوں میں راجنیتی سے دس لاکھ فیٹ کی دوری پر رہتی ہوں بانگلہ دیش کے نریل میں جن ہوا تھا شبرا مکر جی کا جب وہ محض دس سال کی تھی تب پورا پریوار کولکاتا آ گیا تھا تیرہ جولائی انیس سو ستاون کو شبرا مکر جی کی شادی پرنب مکر جی کے ساتھ ہوئی پرنب مکر جی کو شبرا کا ساتھ ملا اور وہ سیاست میں ایک کے بعد ایک اوچائی حاصل کرتے گئے جب وہ راشترپتی بنے تھے تب شبرا مکر جی نے کہا تھا کہ ہماری شادی کو پچپن سال ہو گئے لیکن اب تک ایک بار بھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی روض صبح وہ اسطان کے بعد میرے مستق کو اسپرش کر کے کچھ منتر پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہماری دنچریا شروع ہوتی ہے لیکن اب راشترپتی کی یہ دنچریا بکھر گئی موسیقی